موسیقی موسیقی میں اس وقت موجود ہوں خانے وال کا ایک نوائی علاقہ ہے چک نمبر چودہ نائن آر باتیاں والا یہاں کے جو شہری ہیں اہلیان علاقہ ہیں وہ بجلی کے جو نجائز بلوں کے اوپر ٹیکسز ہیں ان کے خلاف سراب پہ اتجاج ہیں اور سپیسلی ہم یہاں پہ کوریج کے لیے آئے ہیں اور ہم نے جب یہاں پہ آکے ویزٹ کیا ہے تو پتہ چلا ہے کہ ایک جو نارمل دیاری والا بند ہے اس کی شاپ کے اوپر وہ اگر دو ہزار روپے یا پندرہ سو روپے دن کی سیل ہوتی ہے اس میں دو سے تین سو روپے وہ بچاتا ہے لیکن اس ماہ اس کا جو بجلی کا بل ہے وہ پچیس سے تیسزار روپے یہ نارمل ایوریج بل لائے ہوئے ہیں تو یہاں پہ ایلیانی علاقہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر شہر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں میں ان سے پوچھوں گا شہر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بل جو ہیں یہ کس طرح زیادہ ہیں اور کیا ہونا چاہیے اس کے اوپر بسم اللہ الرحوان الرحیم میں میکنیکل انجینئر شاہد چاک نمبر چودہ نمبر باتیوں والا سے تعلق رکھتا ہوں دیگر پنجاب کی طرح یہاں چاک نمبر چودہ نمبر باتیوں والا جو غریب عوام ہیں ان کا بھی برا حال ہے یہ سولہ پرسنٹ سے ڈائریکٹلی پندرہ مارکہ سسکی ایٹ پرسنٹ اٹھاسٹ پرسنٹ جو ہے بلنگ کا ریٹ بڑھا ہے اب سوچیں جو لوگ جابلس ہیں جو مزدور ہے جو لیبر ہے جو درجہ فور کے ملازم ہیں جو دہاری دار ہے وہ کیسے دیں لوگ کیا کریں بکریاں بیچ رہے ہیں زیور بیچ رہے ہیں یہاں پہ مختصر ذراعہ جو ان کے ایسر سے وہ سب بیچ کی ابل پے کر رہے ہیں اس کا حل کیا ہے یہ منگھائی جو ہے یہ توڑ فور یا اتجار یہ تو ایک الگ چیز ہے یہ نہیں کرنا چاہیے حکومت کا جو تھنک ٹینک ہے ان کے لئے میں ایک پروفیشنل انجیرمہ تجویز دوں گا اس کے ساتھ سے تین تجویزیں ہیں نمبر وان یہ جو ہے کہ جو مارکیتے ہیں شاپنگ مال ہے صبح آٹھ بجے کھلے شام کو مغر کے بعد ان کو بند کر دیا جائے جو بڑے بڑے مالز ہیں دکانے ہیں ان کو بند کر دیا جائے نمبر ٹو پہ یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے دفتروں میں جو اے سی لگے ہوئے ہیں ائر کنڈیشنگ سسٹم اس کو بند کر دیا جائے نمبر ٹھرڈ پہ جو اچھی تجویز ہے جتنے ہمارے بیروکریٹس ہیں ٹیکنوکریٹس ہیں اے سی ہیں ڈی سی ہیں ججز ہیں ان کے آفیس میں اے سی کی جو فسیلیٹیز یا یونٹس ہیں بجلی کے یونٹس ہیں تین ہزار ہیں دو ہزار ہیں ان کو ریڈیوز کر رہی ہے بلکہ ختم کر دیا جائے تو میرا خیال ہے ویڈن سٹس منٹ یہ چیزیں بلکہ نارمل ہو جائیں گی ایک اچھا سٹیپ اٹھا رہے ہیں کہ جو واپدہ کے ملازمین ہیں ان کو گریڈ سیونٹین سے بائیس تک ریڈیوز کر رہے ہیں لیکن یہ حال نہیں ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ واپدہ کے ہوں پولیس کے ہوں جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں پرائیویٹ سیکٹر ہیں ججز ہیں ان لوگوں سب کی جو سپلائی ہے اس کا ایجزیکٹ ریٹ لگایا جائے ان کے جو فسیلیٹیز دین میں ائر کنیشن ہے ان کو بند کیا جائے شاپنگ مال ہے ان کے لئے سپیشل ٹیم شیڈول کیا جائے تو یقینا یہ لوگوں کا بران ختم ہو سکتا ہے یہ ایک سیریس ایشیو ہے پورے پنجاب کے اندر ہے پورے پاکستان کے اندر انرجی کا ایشیو بھی ہے لیکن اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے یہ حل کرنے کے لئے یہ بیسٹ ہے اور حکومت یقینا یہ تجیزیں سوچے گی اور اس پر عمل کر جائے تو ہمارا یہ انرجی کرائیسز ختم ہو سکتا ہے ادروائز ہنگامے بھی فوٹنے کا خطرہ ہے چور فور کا بھی خطرہ ہے لائن آرڈر سیکوشن اس پر ایفیکٹ ہو سکتی ہے تو اچھی بات ہے جتنا جلدی اس تسلے کو حل کیا جائے ان تجاویز کو جو ایک عام بندے کی غریب کے مسئلے کو حل کیا جائے اور جو یونٹ چار چار سو ہے دکھ سزار بیس سزار پر ایک بندے کی سیلری ترخواہ ہے بیس سزار ابھی پچیس سزار ربیل وہ کیا کرے گا ایٹمیٹکلی وہ چوریاں کریں گے قتل کریں گے سسٹم کا مواصل کے اندر جو نائنصاف ہی ہوگی حال کیا ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ساری پراپر کیا جائے انشاءاللہ یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے کوئی بڑا ایشو نہیں ہے جس طرح شاہ صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ 98 فیصد جو یہ ہماری پاکستان کی عبادی ہے وہ نیچلے طبقے کے لوگ ہیں اور دو فیصد ہیں وہ ہمارے اوپر اکمران ہیں اور ان کو اپنی عیاشیاں مند کرنی پڑیں گی اس کے بعد یہ غریب جو ہے یہ تو پہلی بوجھ کے تقریباً یہ بوجھ میں دبے ہوئے ہیں ان غریبوں کو کتنا ماریں گے آپ دن و دن یہ ٹیکسز جو بڑے جا رہے ہیں لوگ اپنے گھروں کی چیزیں جو ہے وہ بیچتے جا رہے ہیں یہاں پہ اور بھی کچھ کھڑے ہیں کوئی اگر بات کرنا چاہے بابا جی توڑا کتنا بیلہ ہے میرے جی آیا اپنی خریب آیا باہر ہی نہیں کھڑیا کتنا آیا کتنا ہے توڑا پندرہ آزار اچھا پندرہ آزار ان کا بیل ہے جی یہ بزرگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں چائے کی ایک چھوٹی سی دکان ہے اور ان کی زیادہ سے زیادہ سیل کیا ہوگی دو تین سو روپے دن کے یہ کمال ہیتے ہوں گے لیکن پندرہ آزار پیچھلا بیل تھا وہ ابھی انہوں نے ادا نہیں کیا اور اب جو اس ماہ کا بیل آیا ہوگا وہ بھی ابھی پہنے گئے تو اس کے بعد پھر وابڑا والے آ جائیں گے اور انہوں نے کہنا ہے کہ ہم نے کنیکشن کرنا ہے تو یہ جو حکمران طبقہ ہے یہ ہوش کے ناصندے اور غریب جو پہلے سے مرا ہوا ہے ہم ایک پیسہ ہوا طبقہ جو ہے اسی جو اوپر آپ زیادہ ٹیکسز کے بوئی ڈالتے جا رہے ہیں یہ جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ جس طرح پہلے شہر صاحب نے کہا کہ ایسی 24 بائی سیون چل رہے ہیں اور آفسس میں وہ آویلیبل بھی نہیں ہوتے جب جائیں گے تو کنڈی کھولی اور ایسی چل رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ جو جو بجلی کا بران ہے سیول کا بھی پرابلہ مانے والے جب پیٹرول ہے وہ بھی لوگ یوز میس یوز گاریاں کرتے ہیں جب ان کے ائر کنڈیشننگ کی سہولہ ختم ہو جائے گی ایٹومیٹک آفس میں کام بھی بہتر ہوگا بچت بھی ہوگی اور عام غریب آدمین کو پر اس کا اثر بہت کم پر جائے گا لوگ بہتری کی طرف چلے جائیں گے یہ جو تین توجہیزیں ہیں اس پہ ضرور عمل کرنا چاہیے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کہ زیادہ زیادہ سولر پہ ڈیپینڈ کریں یہ ہائیڈرو جو ہے اس پہ کام کریں سولر پہ زیادہ جائیں ملک کے نظر اور بہتری آسکتی سولر ہو جائے گا لوکل سسٹم ہے لوگوں کا کاسٹکاروں کو لون دیا جائے چھوٹی چھوٹی لیول پہ ڈیم بنایا جائیں تینکیو سو مچ یہ تھی علاقے کی آواز اچھا ویورز ہمارے ساتھ ایک بزرگ موجود ہیں جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے تھے تو انہوں نے پی کے کھڑے ہوئے بڑے دکھی انداز سے ہمیں کہا ہے کہ بھئی میں غریب آدمی اور میرا جو بل ہے وہ اتنا زیادہ آتا ہے اور میری دیاری جو ہے وہ دو ڈائیسو ہے بابا جی توڑا بل کتنا ہے تو سیکھیں کریں دے ہو مسئلہ بابا جی کہہ رہے ہیں کہ دو ڈائیسو روپے میری دیاری ہے دو بیل میں نے پہلے ادا نہیں کیے یہ تیسرا بل اب پھر آگیا ہے سر کے اوپر اور یہ بھی مجھ سے ادا نہیں ہوتا اب یہاں پہ یہ کدھر جائیں غریب جو ہیں یہ دن کا دو سو روپے کما کے آتے ہیں یہ آٹا خریدے ہیں بچوں کے لیے کوئی کھانا لے کے جائیں یہ بل بریں ہماری دیو بھائی خون اس وقت ہی چھو تساس روپے آٹا لینے پہ آسا غریب کیلے جا بھی پاسی لئیے گورنمنٹ آ دیئے تو پاسی لئینے ہیں پاسی آ دیئے تو او لائے لئینے ہیں سب بھوک نال مردے پہ آئیں آئے وسکا لائن بھارے چاہ دیئے روپے آئے دین پا ہنڈلس تو اس حقی دے جاویے کھلے پاسے موکر آئے گرمی لے سردی لے کپلے گرمی چپائی ہوئے سارے چپارہ دھوپے بانا دو و دھائی سو دو و دھائی سو آیا آٹا لائیے جو لائیے ڈال لائیے کیشہ لائیے حکومت سارے نال کی کیتا ہے زیندار بے نظیر پیشے لائیں جب ان غریب بہن نہیں لائیں اچھا بابا جی تو اٹھا گیڑا ہے بے نظیر علیہ سے گال لائی بائی دوی تو اٹھا نہیں آئے اے دو ریچ کوئی نا اے جدو پہلی شہید ہوئی آئے نا بے نظیر چینداری پیشے دھائی دو سو تکرائے سو اچھا بیورز یہاں پہ ایک اور بھی بابا جی نے جو بات کیا ہے ابھی پچھلے دنوں میں ایک سروے ہوا تھا جو پاکستان طریق انصاف کی حکومت تھی اس میں سروے کیا گیا تھا اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس کو بڑا وسیع کیا گیا تھا اور ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے گاؤں میں بھی بہت سارے لوگ سیکڑوں کرانے ایسے تھے جن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ان کو مستفید کیا جاتا رہا ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس جیسے بزرگ آدمی کو جس کے ہاتھ میں تیس روپے کے پیاز ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پورا دن کمائی کی ہے اور میری جمع پونڈی یہی ہے جو میں لے کے جا رہا ہوں یہ ایک نشان ہے سوال یہ نشان اس نظام کے اوپر جس نظام نے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنایا لیکن وہاں کے اوپر جو کروشن ہے اس سے بڑی بات میرے خیال میں نہیں کی جاتی میرا اپنے چینل کے توسط سے یہ مطالبہ گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ خدارہ ان غریبوں کو مزید مت ماریں یہ پہلے ہی مرے پڑے ہیں اچھا بیورز ہمارے ساتھ ایک اور بھی یہاں شہری موجود ہیں اور وہ بھی مہنگائی کے ستائے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں ہم ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اچھا دسوری ٹوڑا کی مسئلہ جی ساڑا مسئلہ ہے جی چودہ آزار روپیہ بیل آیا اسا غریب آدمی ہیں زیادہ تو زیادہ آٹھ سو نو سو روپیہ ساڑی دیاڑی یہ اسی اپنا کام کرنے محنت مزدوری ہے ساڑی شامنو بلکل کاشا پوری بھی نہیں ہوندی یا اگر گھیل ہے گھی پانچ سو روپیہ چھ سو روپیہ کلو ہے چینی لئیے یا کوئی سبزی لئیے تو پیسے موقع ہے باقی اخراجات جی دنو اٹھوں پہنے جی بیمار کوئی ہوئے تتامی اسی لوگاں تو مانگ پہنے کے تے اپنا گزارہ کرنے ہاں تے بے نظیر انکم سپورٹ ہے تو سارا جی دائے زمیدار لوگاں کانے غریباں واسطے ہے ہی کوئی نہ ہاں جی دائی کوئی غریب ہے اس تو پچھو بیلکل بے نظیر انکم سپورٹ ہے ہی کوئی نہ ہاں جی غریب آدمی کیے کرے مزدوری کار کے صبح تو شام تا ہونی ہے اسی مزدوری کار کے آئے ہیں تے پوری نہیں پم دی پہی اچھا کے کر یہ جی دے نواز لیک آلے ہیں اناندہ مرنا کر یہ کے کر یہ ہاں اچھا سارا دیں جی دائے مزدوری کار کا دوپتے تھاک جانے آئے تو کوئی پوری نہیں ہون دی اتنی مہنگائی ہے مہنگائی دی وجہ تو اسی مجبور آئے ہیں بڑھے اچھا جی سنا آپ نے ان کی بات سنی کہ چودہ ہزار روپے ایک گھر کا بل ہے اور ناظرین یہ شہروں میں بل آتے ہیں ان کی مزدوریاں زیادی ہوتی ہیں ہم دیات میں کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ مزدوری تین چار سو سے اوپر کوئی نہیں دیتا اور وہ بھی ایک دن لگ جاتی ہے دو دن نہیں لگتی اس طرح کی پوزیشن ہوتی ہے اگر چار سو روپے کمانے والے بندے کے گھر میں جب آپ پندرہ ہزار بل بیجیں گے تو وہ کیا خودکوشی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا یہ اس کے اوپر حکمرانوں ضرور سوچیں اور یہ بلز کا جو مسئلہ ہے اس کو فوری طور پر یہ ٹیکسز کی برمار کو ختم کریں تاکہ یہ غریب آدمی کو ریلیس مل سکے